آپ دیکھیں گے آٹھ فروری کو یہاں سے کون دیتا ہے لطیف خوصہ کا یہ جو دوسری پارٹی سے پی ٹی آئی پہ آئے ہیں ان کا علقہ ہے یہ بھائی سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کل کا آپ نے وہ اسد عمر کا بھائی ہے اس کا کیا نام تھا زبیر اس کا کوئی اوفیشل یہ آپ نے دیکھا تھا اس کی نیوز آئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ جب یہ عمران خان کی حکومت گئی تھی تب سٹیٹ بینک کا ریٹ کیا تھا ون سیونٹی فائی اور ملک ڈیفالڈ بھی نہیں کر رہا تھا اور ریزرپ کتنے تھے سکسٹین ارب ڈالر اور جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے انہوں نے اپنے کیسز وغیرہ سب کلیر کی ہیں سب ماف کروائیں اور وہ جو نواشری دوائی لینے گیا تھا وہ چار سال تک ویٹ کرتا رہا تھا چار سال تک باہر بیٹھ کے ویٹ کرتا رہا جب وہ آئے ہیں انہوں نے سب کیس کلیر کی ہیں ملک کو ڈیفالڈ کے دھانے پر کھڑا کیا ہے علاقے ٹھیک ہے تو پھر یہ خود پاکستان آگیا ہے یہ جو نواشریف ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ اسی کی پارٹی کے بندے نے کل یہ ایک افیشلی نیوز دی 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 انہوں نے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ آئے ہیں پی ڈی ایم تو اس کے ڈالر کا ٹو ایٹی فائف ٹو نائنٹی پہ چلا گیا ٹھیک ہے اور پھر جو ریزرپ تھے وہ تین ارب ڈالر سے بھی کم آگئے تھے اور جب امران کھان کی حکومت تھی تب ڈیفالڈ کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا ٹھیک ہے اور تب آپ پیٹرول کے ریڈ دیکھ لیں بجلی کے ریڈ دیکھ لیں اور سب سے بڑی بات ہے امران کھان نے جو انویسمنٹ کی تھی نا وہ لوگوں پہ کی تھی روڈ پہ ٹھیک ہے سڑکوں پہ بھی نہیں کی تھی جب کوویڈ آیا تھا اس نے اپنے ساتھ بٹھا کے لوگوں کو بارہ بارہ ہزار تقسیم کیے تھے ٹھیک ہے اور اس کے دور میں بھی کام دیکھ لیں اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اس کے بعد آپ دیکھنے کاموں کے کیا حالات میرا آپ سے یہ سوال ہے امران کھان آپ کے مطابق اماندار ہے اس کی جتنی کبینہ تھی کیا سب اماندار تھی نہیں جی کبینہ کہنی ہم ایک شخص کی بات کر رہے ہیں امران کھان ٹھیک ہے وہ ایک سر حکومت تو چلانی ہی پوری کبینہ نے نہیں نہیں وہ تو ابھی ہمارا تو سسٹم ہی ایسا نا ایک تو جمہوریت وہ اگر ون مینٹ ہونا پاور پھر آپ کیا سکتے ہو نہیں اب یہ دیکھیں نا جیسے فواد چودری آیا فواد چودری آیا چھوڑ گیا جنگیر ترین آئے چھوڑ گے عبدالعلیم خان آیا چھوڑ گیا اب آپ کے حلقے میں لطیف خوصہ بھی نیا نے آیا پی ٹی آئی میں آپ کو کیا لگتا ہے وہ پاک ہو گیا ہے اب اسمان ڈار نے کیوں چھوڑا تھا یہ بھی پتا ہے کس نے پریشر ڈالا اور کیوں چھڑوایا اور اس کی ماں نے پھر سٹینڈ لے کے کیا کہا تھا اسمان ڈار تو ایک سیپرٹ ٹوپک ہے نا میں بات کروں جنگیر ترین علیم ترین جیسے کی میں وہ آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ وہ بہت ذات تک خود عمران خان جو بندہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو اس کی کبینہ کے بندے تھے یا جو اس کی پارٹی کے بندے تھے وہ بیچ میں ساری جو کالی بھیڑیں تھی اب وہ نکل کے سائٹ پہ ہو گئی سب بھائیوں کا بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ حافظ